گوڈ اپٹونون گائز تو چلیے میرے ساتھ مال روڈ کی سہر کیجئے دیکھ سکتے آپ یہاں بہت سارے شو رومز ہے اور یہاں پرانا بسٹینڈ بھی ساتھ ہی ہے یہ پرانا بسٹینڈ ہے یہاں پہ یہ مال روڈ میں بکس برا ملتی یہاں پر بھیڑ تو کمی تھی زیادہ نہیں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ مال روڈ کا دونوں سائٹ شو روم ہے اچار ملتا ہے یہاں ڈرائی فوٹ ملیں گے آپ کو ہر چیز آسانی سے مل جاتی ہے یہاں پہ سامنے کے والوں کی شاپ ہے جہاں سے کیک پیسٹی ملتی یہ ہے مسجد مال روڈ پہ اوپر کی طرف سیڑیاں چڑھ کے بلکل پاس میں ہی ہیں تو یہاں تینوں ٹائم نماز پڑی جاتی ہیں یہ مال روڈ کا اگلا ایریہ تھوڑا آگے جا کر کے مال روڈی ہے یہ یہاں من ٹیمپل بھی ہے اور ہوتیلز بھی ہیں ہلوائی کی شاپز ہیں راشن کی شاپز ہیں کپڑوں کی شاپز ہیں اور ٹی وی کی شاپز ہیں ہر طرح کی فیسلیٹیز آپ کو مال روڈ پہ ہی مل جائے گی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ٹی وی فریج بغیرہ جیسے اس کی بھی بہت بڑے بڑے شو روم ہیں اور میڈیکل کی جیسے سو بھی دا چاہیے آپ کو تو مال روڈ پہ مل جائے گی آپ کو اچھے سے اچھے کیمسٹ ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھ سکتے ہیں آپ راشن کی شاپ یہ ہے مراری مارکیٹ کا آگے کا آئے ایریہ یہ آگی میں اوپر اب بس ٹینٹ کی اور اولڈ بس ٹینٹ مارکیٹ سے مراری مارکیٹ سے ہوتے ہوئے اولڈ بس ٹینٹ کی اور یہ دیکھ سکتے ہیں ایک دم سے جام لگ جاتا ہے یہاں بھی اور جو شام کو مال روڈ بند ہوتا تھا پہلے پانچ سے آٹھ بجے تک اب ڈی سی کے آرڈر ہوئے ہیں کہ اب چوبیس گھنٹے تک کھلا ہی رہے گا اب بند نہیں ہوگا پہلے یہاں مال روڈ بند ہوتا تھا تو گاڑیاں نہیں یہ بند اب ہمیشہ کھلا رہے گا یہ سولن ڈی سی کے آرڈر ہو چکے ہیں پچھلے مہینے یہ دیکھ سکتے ہیں مال روڈ پہ اونی وستر بھی ملتے ہیں بہت زیادہ ڈیزائن دار سوکس بگرہ سب کچھ تو بھیڑ بھار تو بہت ہی کم تھی زیادہ نہیں تھی شام کے ٹائم بہت زیادہ بھیڑ ہوتی ہے میں تھوڑا جلدی چلے گی تھی گیارہ بارہ بجے کا ٹائم ہے تو شام کو تو پھل ہوتا ہے یہاں مال روڈ یہاں آنند کمپلیکس ہے اور اندر جا کر کے تیبتی مارکٹ مل جائے گی آپ کو اور یہاں سیڑھیوں سے اوپر بیوٹی پارلر ہے ہر سبیدہ پرابط ہوگی آپ کو مال روڈ پہ اور بہت ہی اچھی جگہ ہے مال روڈ پہ گھومنے کو اور ساتھ میں آپ آرام بھی کر سکتے پارک بھی ہے ساتھ میں اور یہیں پہ کھانے پینے کو آپ آپ کو ہر طرح کی سبیدہ مل سکتی ہے کھانا کھا سکتے آپ اور کافی بگرہ لے سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے ہیماچر کا کلچر ہمارے ہیماچر کا کلچر دیکھ سکتے ہیں آپ اور جام دیکھ سکتے ہیں آپ مال روڈ پہ کتنی لمبی لائن لگی ہے پیچھے سے لے کے بہت ہی جام لگ جاتا ہے ایک منٹ میں یہ دیکھیں بٹ لوگ تو ابھی زیادہ نہیں ہے شام ہم کو بہت ہوں گے یہ دیکھیں ہمارا کلچر ہیماچلی یہاں دیواروں میں اکیر کے رکھا ہے تو بہت ہی اچھا لگتا ہے اپنے کلچر کو بھی فالو کرنا چاہیے ہم لوگوں کو یہ ہے یہ بھی ہوتیل ہے بہت ہی بڑا ہوتیل یہاں چانک کیا ہوتیل مال روڈ پہ یہ سامنے نیچے کو آنند کمپلیکس ہے یہاں کافی وغیرہ ہر چیز مل جاتی ہے کھانا مل جائے گا آپ کو اور رکنے کے لئے بھی مل جائے گا ادھر پر جب بھی کبھی آپ سولن بیزیٹ کرے تو ضرور لطف اٹھائیں چیزوں کا اور یہ سامنے جو ہے سٹال لگی ہے یہ گاؤں کی لیڈی لاتی ہے ہر طرح اسمان جیسے داتون ہیں تیرمیر کی داتون ہوتی ہیں اور گھر کی سبجیاں ہوتی ہیں گھی ہوتا ہے تو اچار ہوتا ہے اپنے ہتھو دوارہ بنایا وائن کے تو یہ یہاں پر سیل کرنے کے لئے لاتی ہے یہ پارک کے سامنے بیٹھتی ہمیشہ ہی تو آپ یہاں سے پرچیز کر سکتے ہیں گھر کا ہی سب کچھ ہے مکی کاٹا وگرہ آسانی سے مل جاتا ہے ان کے پاس اور دیسی گھی بھی مل جاتا ہے ان کے پاس جتنی کونٹیٹی میں آپ کو چاہیے اور آگے چوک آ گیا ہے اولڈ ڈی سی آفیس ہے یہ یہاں دیکھ سکتے ہیں مشروم کا بنا ہے جیسے پتہ ہی آپ کو سولن شہر مشروم سیٹی ہے بہت زیادہ اتپادن ہوتا ہے یہاں سولن شہر میں مشروم کا تو اس لیے پرانے ڈی سی آفیس کے پاس جو ہے مشروم بنایا ہے بہت بڑا تو یہ ہے اولڈ ڈی سی آفیس سے آگے کا یہ ہے سبجیوں کی شاپ فروٹس وگرہ سب کچھ ملتے ہیں اور یہاں سے آٹو یہی پہ ملیں گے آپ کو پرانے ڈی سی آفیس سے تھوڑا سا آگے جا کے آپ کو آٹو ملیں گے یہ آٹو جاتے ہیں جیسے آپ کو کوٹلا نالا کو چاہیے شامتی کو چاہیے تو یہاں سے مل جائیں گے آپ کو اور تازہ سبجیاں لے کے بیٹھتی ہے لیڈی گاؤں کی تو ان سے بھی سبجی ہرہ دنیا اور جیسے ساگ ہوتا ہے تو ان کے پاس بلکل فریش ملتا ہے تو ان سے ضرور پرچیز کریں یہاں بھی دیکھیں یہاں بھی شو روم ہے پلک شو روم تو یہاں سے بھی آپ ہر طرح کی شاپنگ کر سکتے ہیں آگے جاتے جاتے برڈز آگے پیجرے میں برڈز تھے تو میں نے ان کی بھی بیڈیو بنا لی چھوٹے چھوٹے پیرٹ تھے یہ میں انہیں آواز دے رہی تھی مٹھو مٹھو کر کے تو سن رہے تھے آرام سے یہ یہ دیکھیں ان کی چہہ چاٹ بہت ہی مدھو لگ رہی تھی اور دو یہ یہاں بھی ہے چڑیا یہ دیکھیں بھتک جیسی ہیں بھتک ایک جوڑا بھتک کا بھی ہے تو میں نے سوچا دکھا دوں سولن جگہ جگہ آج میں نے کافی سارا ایکسپلور کیا تو دیکھیں آپ انجوائے کریں میری ویڈیو کو یہ تھا سولن کا سارا ایریہ جو میں نے ریکارڈ کر کے آپ لوگوں کو دکھا دیا تو میری ویڈیو اگر اچھی لگی ہے تو ضرور میری چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ویڈ کمنٹ اور چلتے ہیں آگے کی اور اور ایک سڑک جاتی ہے سرکرل روڈ کو اوپر کو یہاں سے یہاں اس پاس سائیڈ میں شو روم بھی بہت سارے ہیں اور یہ نیچے کا نظارہ تھوڑا سا آگیا کے پرانے ڈیسو پسے آگے طور پسے آگیا ڈیسو پر 何